بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ سورہ پڑھا کریں ساری بیماریاں پریشانیاں دکھ درد سب بھگ جائیں گے سب اپتر ہو جائیں گے پریشانی ختم ہو جائے گی پاس ہو جائیں گے آپ لوگ زندگی اچھی حضر رہی یہ سورہ پڑھنے کے بعد سلوات پڑھتے ہیں محمد و عاد محمد ربنا فرلی ولی ولی دیہ ولی المومنین ربنا فرلی اللہ میں مجھے معاف کر دے ولی ولی دیہ میرے مباپ کو ولی المومنین اور مومنین کو معاف کر دیں یہ دعا پڑھا کریں جب بھی ہے دکھ اور غم میں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر غم سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں آجزی اور سستی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدری اور بقل سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں کرس کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے یہ دیکھین مانے آپ وہ ہر برائی سے بچائیں گے میرے دکھا میں آپ کو دعا بتانا حضرت علی کا قول ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں اور کہتے ہیں لوگوں میں اچھائی تلاش کرو اور اپنے اندر برائی تلاش کرو کیونکہ دیکھیں آپ اپنے اندر برائی تلاش کرنے کا حق رکھتے ہیں لوگوں میں برائی کرنا غیبت ہو جائے گا یا ان کی بیزدی ہو جائے گا ان کے سامنے کریں گے بیزدی ہے پیچھے کریں گے غیبت ہے تو بھائی پلیز لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمارا کام نہیں ہے لوگوں کی ہم وقتیں ڈھونڈیں ٹھیک ہے نا ہمارا کام یہ محمد باتیں بس یہ ہٹلر جرمنی کا تھا یہ نظر آ رہو گا ہٹلر شکل سے کارٹون نو آدمی ہے یہ جرمنی کا تھا یہ جو دوسرا ہے یہ بینیٹو مزڈونی تھا یہ اٹریڈی کا تھا اور یہ ہیرو ہٹو جپان کے تھے ان تینوں نے کہ منصوبے سے ورلڈ وار ٹو ہوئی جو کہ نائنٹین تھرٹی نائن میں ہوئی اور چھ سال چلی نائنٹین فورٹی فائف تک اور یہ جنگ بڑی خطرناتی کروڑوں لوگ مرے کروڑوں لوگ مرے اس کا ذمہ دار ہٹلر بھی تھا کروڑوں میں یہودی بھی شامل ہیں تیس کا کی یہودیوں کو ہٹلر نے جلا کے مار دیا تھا بہت ساری لوگ مرے اس میں اور برا حال تھا جپان نے تو اور جرمنی نے تو بہت زیادہ مار آئے جپان نے تو ساؤتیسٹ ایشیا کو فلیپائن ہے جس کے اندر آپ کو اسے انگپور ہے ملایا ہے سب کو اڑا کہ دیا تھا ان کی طاقتوں کو اور ان کو اپنے قبضے میں کر دیا تھا اور ان کی آبادی جو آنکہ جو عوام تھی وہ بھی چونکہ برطانیہ کے علام تھے ان نے جپین کے ساتھ لڑائی نہیں کی اور جپین کو اگر ٹھیک ہے آپ ہمیں کیپچر کرنے تو اور پھر جپان کا ارادہ ہوا کہ انڈیا کی طرف آئیں انڈیا کو ٹیک کریں کیونکہ جپان انڈیا انگلینڈ کا دشمن تھا اور انڈیا انگلینڈ کا پارٹ تھا تو انڈیا وہاں کو خطرہ تھا کہ جپان انڈینز کو مالیں گے کیونکہ انڈینز جو ہیں پارٹ آف انگلینڈ تھے انگلینڈ اور جپان اور جرمنی اور اٹری تو انڈیا کے دشمن تھے کیونکہ انڈیا اس زمانے میں انڈیا سپر پاور ہوتا تھے 1945 کے بعد انڈیا نے سپر پاور سے ہٹ کیا اور امریکہ بن گیا امریکہ کو سپر پاور بنے وے تقریبا سیونٹی سکس ہوا ہے ٹھیک نا تو اس ورلڈ وار جب ختم ہوئی 45 میں شروع ہوئی 39 میں جب ختم ہوئی تمریکہ کو انڈیا کا آس جا سپر پاور کیونکہ انڈیا نے مدد کی تھی ورلڈ وار میں دو ایٹم بم مارے تھے چپین کے پر پھر جربانی کو بھی ٹھکانے لگایا تھا اور اٹری کو بھی ساری چیزیں دیکھی نہیں انڈلنے پر امریکہ کو سوچا کہ امریکہ کو دی جائے امریکہ کے امریکہ کا دوست کینڈا ہزار دو نے مدد کی ان تینوں دو دماغ میں یہ کیا شاتر بند تھا کہ بندوں کے دماغ اللہ میرہ حیم تک دو سمالے میں یہ تینوں ایک ہو گئے تھے اور یہ کچھ ہوا ورلڈ وارڈ ٹو میں کروڑوں لوگوں مار دیے گئے اور انگلینڈ میں جنگ میں لڑتے لڑتے انگلینڈ سے ٹوٹ چکا تھا تھک چکا تھا بیمار ہو چکا تھا سکھ ہو چکا تھا انگلینڈ چھیکے نا اور یہ دور ونسٹنٹ چرچل کا زیادہ رہا تو ونسٹنٹ چلوی پچھرا پاگل ہو رہا تھا کیا کریں کیونکہ دنیا تباہ ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا اب تین ملک رہیں گے باقی سب حتم ہو رہی ورلڈ وارڈ ٹو کے بارے میں آپ کو سب بتا دیا ٹھیک ہے آگے بڑھیں اب کرپس مشن پڑھ لیتے ہیں کرپس مشن کیا تھا یہ 1942 میں کرپس نام تھا سٹیپ فورٹ کرپس ایک آدمی کا نام تھا جو کہ انگلینڈ سے آئے تھے میں ارام ارام سے سمجھا رہا ہوں ایک صاحب تھے جن کا نام سٹیپ فورٹ کرپس تھا انگلینڈ نے ان کو بھیجا تھا ٹھیک ہے غیر میں ویسٹن چرچل تھا اس پیڑڈ میں انگلینڈ کا پی ایم اس کے مشورے سے ہی آئے ہوں گے خود تو نہیں آگیا ان کے بعد سٹیپ فورٹ کرپس انگلینڈ والے ان کو بھیجا اور جا کے کہا کہ ہم جو ہے انڈیا انڈیا ہمارا غلام ہیں ہم جانتے ہیں لیکن ہم انڈیا سے محبت کرنا چاہتے ہیں انڈیا نے کہا کیوں بھائی اتنے دنوں سے ظلم کر رہے ہو ایٹین ففٹی سیونت سے ظلم کر رہے ہو اچانک غلاموں پہ محبت کیسے آگئی تو کہنے لگے دیکھیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو تو جاپان نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اب وہ انڈیا کو کنٹرول میں کر لے گا تو انڈیا نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے کیا ہو گیا تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں چاہتے ہم ہم چاہتے ہیں انڈیا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے ہم آپ آپ ہماری مدد کریں انڈیا کی فوج بہت ہے آبادی زیادہ ہے فوج زیادہ ہے ہمیں جنگ میں فوج کی ضرورت ہے آپ اپنے سپاہی دیں جپان جرمنی اور اٹری یہ ہو گیا کرپس ویشن کا پہلا کولم کیلئے دوسرا کولم کیا اوبجیکٹیو این پرپس کیا تھے دیکھ رہے تھے کیا پڑھتے پہلے سے ہم کرپس ویشن کیوں رکھا کیونکہ اس کو لے کر آئے تھے انگلینڈ سے سٹیفورٹ کرپس کرپسن چرچل کے کہنے پہ انگلینڈ میں ایسا ہوتا ہے جو کام کرتا ہے اسی کے نام پہ کیا میں اس کے مشن کا نام رکھ دیتے ہیں اس کے کرپس نام رکھا سی آرائی پی ایس اس ہیڈنگ میں اس پیڈنگ میں سوٹی سے دیکھ لی جائے کہ کرپس مشن کیا کیا اوبجیکٹیو کیا تھے اس کے انڈیا سے کارپنیشن کریں انڈیا سے محبت کریں اور انڈیا کے سپائیوں کو یوز کریں اور اس کمیشن کو کون ہیٹ کرتا تھا سر کا لقب بلا تھا سٹیپ فورڈ کرپس کو انگریزوں نے دیا رسل کا لقب جس کا نام سٹیپ فورڈ کرپس سر کو لقب ہے اور کیا تھا انڈیا سے نگوشیئٹ کریں ایک اگریمنٹ کہ انڈیا ہماری مدد کریں ٹھیکی نا ریکمینڈیشن کیا تھیں کہ ہم انڈیا کو ڈومینیون اسٹیٹس دے دیں گے ڈومینیون اسٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تقریباً آزادی دے دیں گے مکمل آزادی نہیں تقریباً آزادی دے دیں گے ٹھیکی نا تو انڈیا خوش ہو جائے تاکہ انڈیا کہہ رہا تھا اسی تیسی تم لوگوں کی تم چاہز آزادی دو گے تم تو خودی برا حال ہے تم لوگوں کا انگلینڈ کا تم لوگ تو خدا آئے بھیت مانگنے ہم ان سے فوجی مانگنے آئے تو انڈیا ذرا اکڑے ہوئے تھا ٹھیکی نا پاورز زادہ ہوں گے جو نائنکین تھرٹی فائف آئین ہے اس کو ہم بدل دیں گے اس میں ہم نے آپ کے ساتھ تھوڑی زیادتی آقی تھی اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو لیبرٹی زیادہ دیں اور ہم الیکشن کرائیں گے الیکشن کرانے کے بعد آپ لوگوں کے جو لوگ میمبر آئیں گے وہی لوگ آئین بلائیں گے ہم نہیں بلائیں گے ہم آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے پروونس اور جو پروونس ہے آپ کے وہ ہمارے یہ جس میں نہیں شامل ہوں گے اسیمبلیز میں کانسٹیونٹ اسیمبلی جو ہم بنا رہے ہیں تو ان کی برضی ہوگی ہم نے تنگ نہیں کریں گے کتنی مہربانی اسے مثال کے طرح میں انڈیوڑا کیامل سنگ انڈلنڈ نے پروزل دیا انڈیا کے سارے صبحوں نے مان دیا ہے بمبئی نے نہیں مانا تو بمبئی کے پر یہ واجب نہیں ہوگا بمبئی اپنا الگ رہے ٹھیک ہے نا تو یعنی اتنی چھوٹ کی بھی تھی کہ پورے انڈیا پر یہ واجب نہیں ہوگا ہو سکتا ہے بیہار نہ مانے ہو سکتا ہے اور عیسیٰ نہ مانے تو یعنی اس کو چھوٹ دیں گے کہ آپ صحیح آپ پر آپ پر جو آئین بن رہا ہے وہ آپ پر آپ پر جو آئین 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 ایک ملکہ ایک ہی آئین ہوتا ہے انگریز یہاں تک یہ باتوں سے پتہ لگ رہا ہے انگریز بلکل پاؤں پر کر رہا ہے انڈیاں گاندھی کا لیکشن کیا ہوگا گاندھی نے کہا بھائی میں تو قویٹ مومن چلا رہا ہوں کہ نکلو یہاں سے دفاع ہو جاؤ ٹھیک ہے نا تم لوگ یہاں سے جاؤ اس کا تو گاندھی کا ریسپانس تو بہت ہی غصے والا تھا اس پہ کریس سوریشن پہ اسے کہا گٹ آؤٹ اور دفاع ہو جاؤ یہ گاندھی نے کہا یہ نہیں کہ قویٹ انڈیا مومنٹ قویٹ انڈیا مومنٹ کا ہوتا ہے Q.I.M قویٹ انڈیا مومنٹ جاؤ انگریز نکل جاؤ یہاں سے اور یہ مومنٹ جو تھی وہ ڈانج کی تھی بمبائی سے اور کسی کی تھی انڈیا کانگریس نے کی تھی ماتمہ داندھی کی کہنے پہ آٹھ اگست 1942 میں اور یہ ورلڈ وال بھی چل رہی ہے انگریز پریشان ہے اور داندھی آنکھیں دکھا رہا ہے کانگریس نے کہا کانگریس نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور یہ مامدہ جتھا کھٹس مشن جو ہے وہ کھاٹے میں پڑ گیا نہ مسلم ڈیگ نے اس کو اہمیت دی ہم نہ ہی کانگریس نے اہمیت دی اور کھٹس صاحب واپس چلے گئے ٹھیک بات سمجھ میں آگئی تو یہ آپ کی اگزیمیں بہت امپورٹنٹ سوال تک کراتی ہے اب کیا کھٹس مشن کا کوڈ بھی یاد کرنے آپ لوگ کو یاد رہے کھٹس مشن جو تھا وہ 42 میں ہے آپ کو معلوم ہے اس کا کوڈ ہے رائیس پی ایم آئی سی رائٹ آف سکسید رائٹ تھا یہ جو الگ ہونے کی بنیاد مذہب نہیں ہے الگ ہونے کی بنیاد سیاسی ہے سیاست کی بنیاد پہ الگ ہو جائے چاہتے تھے انڈیا کو توڑنا نہیں چاہتے تھے انڈیا کو اصلاح سے توڑا جائے کہ مسلمان ریاست بنے خام اینڈیا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے سے فائدہ بنیاد چاہتے ہونے کی چاہتے جو چاہتے بنا چاہتے 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 جو چاہتے کہ ٹکڑے چاہتے انڈیا کے ٹکڑے اس بنیاد پہ اسلام تو مجھے منظور ہے کی ریٹ کو ریٹ پسند نہیں گاندھی تو چاہتے ٹکڑے ٹکڑے انگریز نے کہا تھا آپ کو پورے انڈیا میں پوری اٹانومی ہوگی پوری ازادی ہوگی انٹرنلی تو گاندھی نے کہا ہم تو ویسی ہے آزادی کی بات کر رہے ہیں قوٹ کی بات کر رہے ہیں نکلو تم تو اٹسٹیٹس اور ڈومینین ہم آپ کو ڈومینین کے سٹیٹس دیں گے مکمل ازادی نہیں دیں گے لیکن ازادی دیں گے گاندھی نے کہا ہمیں مکمل ازادی چاہیے ایکسٹرنل اٹانومی آپ کو انڈیا سے باہر آپ نے جو ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنے ہیں دوسرے ملکوں سے آپ کو اس میں بھی ازادی ہوگی انڈیا نے کہا گاندھی نے کہا کہ بھائی ہمیں تو ازادی چاہیے مکمل تم کال ہوتے ہو ازادی دینے والے مجھے انٹرنل یا ایکسٹرنل سمجھے ہیں پھر یہ تھا کہ پرنس جو ہیں وہ پرنس کی سٹیٹ کے لئے اسیمبلی کے اندر میمبر بھیجیں گے تو گاندھی نے کہا کہ پرنس کو بھیجے گا جو پرنس لی سٹیٹ ہیں وہ سٹیٹ ڈیسائیڈ کریں گے اس کو وہاں کے لوگ سٹیٹ کریں گے عوام پرنس کو کرے گا راجہ دکٹیٹرشپ کا اور یہ ملوکیت کا کانسپٹ آ جائے گا کہ باپ کے بعد بیٹا بھی ٹھیک یہ تو پرنس نہیں کرے گا بلکہ پرنس کے عوام کو چاہیے وہاں کا راجہ کیوں کرے وہاں کی عوام چوز کرے اپنے مجھے نمائندے جیسے ہم نے زفاہ الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کو چوز کیا عوام نے ایسے ہونا چاہیے پرنس 3 سٹیٹ جو تھی 563 سٹیٹ سے میں نے بتایا تھا انڈیا کے اندر یہ گاندھی کو پسند نہیں تھا یہ سوگا پھر میمبرز کانسپٹ آ جو میمبرز ہوں گے کانسٹیٹ اسمبلی کے وہ انڈیاں دھنیج سے لیے جائیں گے اور اسی سبے سے ہی لیے جائیں گے یکا بمبئی ہے تو بمبئی سے لیں گے بیہار ہے تو بیہار سے لیں گے انڈیاں انگریز نہیں آئے گا کانسٹیٹ اسمبلی کے اندر بڑی اچھی افرتی وایسے انڈیاں میمبرز میں بھی کانسٹیٹ اسمبلی میمبرز انڈیاں ہی میمبرز ہوں گے جو سبڑی کانسٹیوٹ کریں گے اور پھر وہ آئین بنائیں گے لیکن انڈیا نے جنا نے بھی اور غازی نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا لیکن یہ ناکام ہوکے مو کی گھا کے باپس سے دے گئے بات سمجھ میں آگئی یہ ہو گیا آپ کا کرس مشن شملا کانفرنس کیا ہے شملا کانفرنس اور شملا اگریمنٹ میں جنفیوز نہیں ہو جائے گا شملا اگریمنٹ ہوا تھا بٹو اور اندرہ گاندی کے درمیان نائنٹین سوئیٹی ٹو میں یعنی اس اگریمنٹ کے تقریباً ستائیس سال کے بعد یہ نائنٹین فورٹی فائف اگریمنٹ ہے شملا وہ قائد عظم وغیرہ کے درمیانے گاندی قائد عظم وغیرہ ہیں شملا میں کانفرنس میں یہ تھا کہ کانسٹ یہ دیا تھا انگریزوں نے کہ بھائی دیکھیں کریپس مشن تو آپ نے نہیں مانا ہمارا جو فورٹی ٹو میں آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہم ہم فورٹی کارٹ میں دوبارہ آپ کو آفر کر رہے ہیں ابھی بھی ورلڈ بار چل رہی تھی آلموسٹ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں ہندو اور مسلمان اگرچہ مسلمان 25% ہے اور ہندو 75% ہے لیکن ہم سیٹھیں برابر دیں گے یعنی آپ کو 50-50 دیں گے تو ہندو کو تھوڑا دکھ ہوا کہ بھائی ہم تو زیادہ ہیں بادی میں سیٹھیں ہماری زیادہ ہونی چاہیئے لیکن انہوں نے اگری کر گیا گاندی اگری کر گیا ٹھیک ہے مسلمان خوش ہو گئے کہ ہمیں سیٹھیں زیادہ مل رہی ہیں آبادی سے زیادہ سیٹھیں مل رہی ہیں اور فات سے زیادہ مل رہا تھا تو خوش ہو گئے لیکن جنہ نے بعد میں اس کو ملا کر دیا اب جنہ کی دو بات تھیں جس کی وجہ سے جنہ نے ملا کیا ایک تو جنہ نہیں یہ کہا کہ انڈیا میں مسلم پارٹیز تو بہت ہیں لیکن مسلم لیگ جو ہے وہ بڑی پارٹی ہے چھوٹی چھوٹی مسلم پارٹیاں بھی تھیں وہاں پہ انڈیا کے اندر جنہ صاحب نے کہا کہ جو الیکشن ہوگا اس میں لوگ جو کھڑے ہوں گے وہ مسلم لیگ نومینیٹ کرے گی اور دوسری مسلمان پارٹیز جو ہیں انڈیا کے اندر وہ بندے کھڑے نہیں کرے گی اور نہ ہی کانگریس کانگریس میں بھی مسلمان تھے ٹھیک ہے نا مسلمان تھے کانگریس کے اندر تو کانگریس میں خاصے مسلمان تھے ابوالکلام ازاق پریزیڈنٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نا مختار انساری صاحب بھی رہے ہیں ایک سیشن کے پریزیڈنٹ تو وہ کہا کہ جنہ نہیں جو بھی کھڑا ہوگا الیکشن میں اس کو مسلم لیگ دے کر آئے گی وہ الیکشن رڑے گا واقعی کوئی آدمی نہیں آئے گا چھوٹی مسلم پارٹیز جو ہیں وہ انڈین پریشر میں ہیں اور ان کے جو ہے اسلامی کانسپ بھی سائننگ ہیں مسلم لیگ صحیح جماعت ہے جو اسلام کو انڈیا کے اندر ریپریزیڈنٹ کر رہی ہے یہ بات کانگریس کو بری لگی پھر جنہ نے کہا کہ جب ایک بات اور جو ففٹی ففٹی سیڈز ہوں گی مسلمان اور انڈیا کی ہندو کی تو ہو سکتا ہے کوئی لاؤ ایسا بنے جو مسلمانوں کے خلاف ہو قرآن اور سنت کے خلاف ہو اور اس کو ففٹی پرسنڈ ہندو تو مان لے گا اور ہمارے مسلمان جو ہیں بھائی یہ بھی ففٹی پرسنڈ میں سے کچھ ہو سکتا ہے ہندو کی ہندو کے ساتھ مل جائیں کیونکہ انڈیا میں رہنے ہمارے مسلمان ہم کے کانسپ تو صحیح نہیں ہوتے اسلام کے بارے میں تو ایسا کوئی لاؤ بندگ یا بنا جو قرآن اور سنت کی خلاف ہوگا تو پھر وہ نہیں بنے گا چاہے اس کو ففٹی پرسنڈ ہندو اور ففٹی پرسنڈ مسلمان اگری بھی کر جائیں تو گاندی صاحب نے کہا یہ تو ویٹو پاور مانگ رہے ہیں خلقہ دیزم کے ویٹو کرنا ویٹو کا مطلب ہے کہ کچھ جیز ریجیک کر دینا تو یہ پھر لا انگریزوں کی سمجھ میں آیا ہمارے مسلمان بھائی جائیں پاکستان میں وہ یہ کہتے ہیں قادرزم نے شملہ ایکریمنٹ کال قادرزم کو بہت براونا کہتے ہیں کہ بھائی اوقات سے زیادہ سیٹیں مل رہی تھیں قادرزم کو چاہیئے تھا ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن میرے ساتھ سے قادرزم نے صحیح کیا یہ دو باتیں جو کہ لگائیں ٹھیک ہے نا ایک باتیں کہتے ہیں مسلم لیگ کو انہوں نے پروموٹ کیا دوسری مسلمان پارٹی جو چھوٹی چھوٹی تھی ان کو انہوں نے قادرزم نے بیزت کر دیا پلس یہ کہ قادرزم نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ کوئی لاؤ نہیں بنے گا جو اسلام کے خلاف ہو ایک ففٹی پرسن جو مسلمان ہوں گے اس سارے کے سارے یہ کہہ دیں گے کہ نہیں بنے گا لاؤ تو آپ تو جانتے ہیں مسلمانوں کو یار پاکستان میں بہت سارے لاؤز ایسے ہیں جو غیر مسلم بنے ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ دوسری شادی کریں آپ پرمیشن لیتے ہیں بی بی سے یہ لاؤ ہے آپ کا اسلام میں تو یہ نہیں ہے اباہ جو آپ کے لاؤ ہے کہ جائدان میں پوتے کا حق یتین پوتے کا حق وہ بھی اسلام کے مطابق پروپرلی بناوا نہیں ہے تو بہت سے سے لاؤ ہے ہم پاکستان کے اندر جو اسلام کے ساب سے پروپر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے تین طلافوں کا ایک ایشو ہے جس کے اوپر بحث چل رہی ہے میں عالم نہیں مجھے پتہ نہیں ہے عالم زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو اس عالم ہیں اس کے میں اس پر کچھ نہیں بول سکتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم خدر ہم نے کچھ دیکھا ہوگا اب آتے ہیں کیبینٹ ویشن یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوالیں کیبینٹ ویشن جو ہے وہ شملہ کانفرنس کے بعد آیا کیبینٹ ویشن آیا اس میں جنگ ختم ہو چکی تھی لیکن انگلینڈ کا برا حال تھا جنگ تو ختم ہو گئی تھی جنگ انگلینڈ جید گیا تھا امریکہ کی مدد سے لیکن انگلینڈ کا بہت برا حال تھا بہت ہو سمجھے ہیں کھٹی چل ہو گئے تھا انگلینڈ پیک کا تباہ ہو آخر بات یہ آیا ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد اور کہا کے سکرپس ویشن فیل ہو گیا اور سم کا بھی بات بنی نہیں لیکن اب ہم آپ کو نیا پروپوزل دیتے ہیں انڈیا نے کہا بتائیے انہوں نے کہا ہم پاکستان کی ڈیمانڈ ریجیکٹ کر رہے ہیں گاندی نے کہا تعلیم آ جا دی پھر ان سے کہا ہم سپریٹ الیکٹرو پالج نہیں ہوگا ہم مسلمان انہوں نے دو دو ہوگا جو جنہ کی ڈیمانڈ تھی گاندی نے تعلیم آ جا دی یہ تو دونوں باتیں گاندی خوش ہو گیا گاندی نے تو کوئی ویری گوڈ ویری گوڈ اور اب قادی نے قادرزم کی طرف دیکھا کیا تم کیا بولتا ہے بھائی قادرزم نے کہا پرک دیکھتے ہیں کیا ہے ریکمینڈیشن انہوں نے کہا ہم پورے انڈیا کو اے بی سی سیکشن میں ڈال دیں گے اور اے بی سی سیکشن میں یہ ہوا کہ اے سیکشن میں پورے وہ علاقے ہوں گے جو ہندووں کے ہیں اور بی اور سی وہ علاقے ہوں گے جو مسلمان علاقے ہیں اور انڈیا ٹوٹے گا نہیں بس کوئی پاکستان نہیں بنے گا فارگیٹ پاکستان اب بتائیں 1946 میں انگریز پر خونزر دے رہا ہے اب بڑا قادرزم 47 میں آزاد کرنے کے چکر میں اور 46 میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اب پرنسلی سٹیٹ پرنسلی سٹیٹ کے لیے کہا کہ وہ اے بی سی کا حصہ نہیں ہے جو چاہے انگلینڈ سے ملنا پرنسلی سٹیٹ انگلینڈ سے ملنے اور جو چاہے اے بی سی جو آئند کرنا چاہتی ہیں پرنسلی سٹیٹ کو آئند کر لیں پرنسلی سٹیٹ پر کوئی دباؤں نہیں ڈالا انگریز نے پرنسلی سٹیٹ فائف سکسٹی سری تھیں چھیک ہے نا فائف سکسٹی سری اے ان میں اے سیکشن میں کون کون انکلوڈ تھا اے میں بیہار اور حصہ مدراز بمبئی بی میں تھا سندھ پنجاب بروچستان کے پی کے اور سی میں تھا اسام اور بنگال تو یہ تھے آپ دیکھنے آپ دیکھیں بی اور سی اندر وہ علاقہ ہیں جو مسلمانوں کے ہیں قادرزم نے کہا کہ اچھا ٹھٹھی ہو گیا جو قادرزم میں لے گا یہ گورنمنٹ بنے گی جو گورنمنٹ کی اوپر جو ہیڈ گورنمنٹ ہوگی اس کے پاس بہت کم پاور ہوں گے انگریزوں نے بتایا قادرزم کو گاندی کو کے پاس صرف فائنانس کممینکیشن یہ چیزیں ہوگی تو قادرزم نے کہا ٹھیک ہے تو مسلمان نے اسے کہا جن گاندی نے کہا تم کیا کہتے بولو قادرزم نے کہا کہ مجھے یہ ایکسپٹ ہے یہاں ذرا غمتی دیکھ دیا میں نے تھوڑی سی دس جون نائنٹین فورٹی سکس ہے یہ فورٹین نائنٹی فور غلط رکھ دیا میں نے صحیح کر دو قادرزم نے کالنمبر ایک دو چوتھے کالنم میں دیکھو ریاکشن آف مسلم ڈیگ ریاکشن آف مسلم ڈیگ تھا کہ قادرزم نے کہا کہ یہ مجھے منصور ہے ٹھیک ہے اب تو گاندی نے کہا رہی ہے قادرزم کیا ہوں کہ قادرزم کیسی باتیں کر رہا ہے اس میں تو انڈیا کو توڑنی رہا ہے پاکستان کو بنا کر دیا ہے جنہ نے پاکستان کو بنانے سے انکار کر دیا یہ کیسے ہوگی ہے جنہ تو پاکستان بنانے کے لیے جان لگا رہا ہے قادرزم سے لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا کیا جنہ ہی ہے آپ نے سودا کر لیا کیا کر لیا آپ نے انگریسی بات مانتی تو جنہ نے سب نے کہا دیکھو اس اگریمنٹ میں یہ لکھا ہے پرپوزل میں یہ لکھا ہے یعنی ریکمونڈیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاس سال کے بعد یہ جو سیکشن ہے نا اے بی سی یہ چینج ہو سکتے سیکھے نا کوئی صوبہ اے سے بی میں جا سکتا ہے بی سے سی میں جا سکتا ہے اور یہ کارٹ جو بات غور کی دیکھو کہ دس سال بعد جو سیکشن اے اور بی اور سی رچ ہو جائے گا اور پاور فل ہو جائے گا وہ الگ ملک بنا سکتا ہے اور انڈیا سے الگ ہو سکتا ہے اس میں بہت بڑا پاکستان بچ جائے گا جو ہمارا پاکستان ہم بنا رہے ہیں وہ چھوٹا پاکستان ہے لوگوں نے کہا واہ جناب کیا آپ کام کی آدمی ہیں گاندی نے کہا بس اللہ کا شکر ہے تو گاندی نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ گاندی نے کہا کہ اس میں جو دس سال اور ان کے بعد جو کہانی ہے چوٹنے والی کہانی ہے نظر آ رہی ہے اور یقیناً ہٹے گا انڈیا گاندی نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ انگلینڈ سے تم تو ویسی بیماروں تمہارے حالت بری ہوئی ہے ورلڈ وارڈ ٹو میں ہٹیلر نے اور چنم اٹری نے اور چنم اٹری نے اور جپان نے تمہیں مار مار کے برا حال کیا وہ ہے تم زیادہ بکواس نہیں کرو کاندیزم بزد تھے کہ ہاں کیپنٹ مشن ہم کو قبول ہیں تو گاندی نے کہا کہ چرو ٹھیک ہے بات کر دیں اس پر گاندی نے کہا کہ یہ سیکشن اے بی سی بنائے آپ نے یہ لازمی ہے کہ اس ایریے میں یہ یہ پروونس جائیں گے تو جنہ نے اس پر کہا کہ ہاں بلکل یہ اسی طرح ہوگا جو انگلینڈ نے پروپوزل دیا ہے گاندی نے کہا نہیں اگر یہ یقی سے مارگی ہے تو میں نہیں ماننوں گا اگر یہ آپشنل ہے تو میں ماننوں گا تو جنہ نے اگر یہ صرف ایک طریق میں اپنی لوگ کا سیکشن اور جنہ نے کہا نہیں اگر یہ منظور نہیں ہے گان horizon اگر یہ mandatory ہے تو مجھے منظور نہیں ہے اور یہ optional ہے تو مجھے منظور ہے یہ دونوں کے views تھی جنا کہتا ہے mandatory ہے تو وہ accept کر رہے ہیں گاندھی کہہ رہا تھا اگر mandatory پہ تو گاندھی تیار نہیں ہے لیکن optional پہ تیار ہے جنا optional پہ تیار نہیں تھے بہرحال جنا کی بات نہیں مانی گئی اور چینا میں انگریزوں نے عرزی حکومت بنا دی اور constituent assembly بن گئی 293 سیٹس تھی 73 مسلم ڈیگ نے لے لی مسلم ڈیگ مجھبورا شامل ہو گئی نات چاہتے ہوئے بھی جلا خوش نہیں تھے لیکن شامل ہو گئے کانگریس نے 212 سیٹیں نہیں اور پرنسلی سٹیٹ جو تھی انہوں نے 93 سٹیٹس تھی انٹریم گورنمنٹ بن گئی اور آئین بننا شروع ہو گیا نہروہ جو تھا سینر منسٹر بن گیا لیاکتا دی خان فائنائنس منسٹر بن گئے لیاکتا دی خان انٹریم منسٹر بننا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے بننے نہیں دیا کانگریس نے تو قادرزم ناراض ہوئے اور قادرزم نے کہا میں تو کوئی سیٹ نہیں لوں گا لیاکتا دی خان سے کہا فائنائنس کی سیٹ لے لے فائنائنس منسٹر بن گئے لیاکتا دی خان جو اے ایریا جو تھے وہ اے تھے بی ایریا جو تھا وہ گرین ہے اس میں اے ڈیو اے پی ہے بلو جستان ہے سندر ہے پنجاب ہے ٹھیک ہے نا لائٹ گرین جو ہے اس میں بنگال اور اسلام ہے قادرزم یہ دیکھ رہے تھے جو جو براؤن ہے وہ وہ پرنسٹری سٹیٹس ہیں وہ فائن سکسٹری تھی تو تو ہٹا دیں تو عذاب تھی انگلینڈ کے اندر تھی نہیں شروع سے انگلینڈ کے کنٹرول میں نہیں تھی مکمل تو اگر آپ دیکھیں گے اس ڈائٹ ڈراؤن کو نکال دیں اور بلو اور گرین کو دیکھیں تو ہم تقریباً انڈیا اور پاکستان برابر کے بندے تھے قادرزم بی اور سی کے چکر میں تھے لیکن قادرزم کو تو وہی آپ سوال یہ ہے قادرزم کو تو پتا تھا فورٹی سکس میں کہ وہ مر جائیں گے کیونکہ ٹی بی ڈاکٹر نے بتا دی تھی تو قادرزم نے کہا تھا کوئی بات نہیں اگر پاکستان میں دیا قطری خان کو چودری رحماتری ہے سردار دل رحم نشکر ہیں یہ لوگ ہیں ان کو ٹرین کر دوں گا یہ آگے دس سال کے بعد یہ مل بنا لیں گے صحیح ہے میں گورنر جنرل نہیں بنوں گا پاکستان کا یہ لوگ بن جائیں گے قادرزم کو کوئی کرسی کی لالش تھوڑی تھی قادرزم نے دی 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 سوچا کہ پاکستان بہت بڑا آ جائے گا مسلمانوں کو لیکن گاندی نے اس کو پہلے ریجیکٹ کیا اور پھر ایکسپٹ کر لیا کیونکہ آپ دیکھیں اب یہ اے بی سی سیکشن جو تھے انگریزوں سے پوچھا گیا کہ یہ مینڈیٹری ہیں یا آپشنل ہیں کہ یہ جو آپ نے بنایا یہ سیکشن تو انگریزوں نے کہا ہندووں کا ساتھ دیا آپ کھا کہ یہ آپشنل ہیں تو اس کا ادب ہوا کہ ہم نے بھی بلو میں بتا رہے ہیں بلو کے اندر یونٹ پروونس ہے بحار اور عیسہ ہے سنٹرل پروونس ہے باپ بائی ہے مدراس ہے یہ لوگ نہیں ہے یہ ایک کے اندر آئیں سیکشن یہ ہو سکتا ہے ب میں گز جائیں اے اے کے اندر آئیں یا نہیں ہے یہ کہ کوئی جوائن نہیں نہ کریں سیکشن اور بی کے اندر ضرور نہیں ہے کہ ب کے اندر بلو جستان پنجاب اور وف پی اور صندو اور بلو جستان ب میں آئیں سی میں ہو سکتا ہے اسام اور بنگل دونوں ہی نہ آئیں منع کر دیں تو یہ اوپشنل تھا کہ اے بی سی سیکشن میں ان علاقوں کا جانا تو قادم نے کہا پھر تو مزہ ہی نہیں آئے گا اگر اس سیکشن کے حساب سے ہو جائیں تو میں بی اور سی دس سال بعد آزاد کروانوں گا اور ایک بڑا پاکستان بنانوں گا تو قادم نے مایوس ہو گئے تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں اگر اس کو دازمی کرو گے اسی حساب سے کرو نقشہ جیسے بنا ہوا ہے کس حساب سے انٹیا کو ڈیوائٹ کر دو تو ہم مجھے منظور ہیں کیونکہ پھر فیوچر میں جا کے کہ ہم سپریٹ کر لیں گے تو گاندی نے انگلینڈ سے کہہ دیا کہ نہیں آپ یہ کریں کہ اس کو آپشنل کریں انگریزوں نے کہا گاندی وہ ہی ہم کہہ رہے ہیں تو قادم نے کہا اس سیکشن سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تو قادم نے مایوس ہو گئے تو پھر وہی باری بات ہے کہ سیٹے تو کانسٹیوٹ اسیمبلی بن گئی اس نے کس نے آپ کا دو سپارہ کانگرس نے نہیں اور ایک انٹیرم گورنمنٹ انٹیرم کہتے ہیں عرضی گورنمنٹ بن گئی آئین بننا شروع ہو گیا محروزینیر منسٹر بن گیا گیا اپنگلی خان فائنانس منسٹر بن گئے اس طرح سے کیابنٹ ویشن جو ہے ایک زیادہ سوال آتا ہے ایہوپ کے لیے دمیات جو نے پڑھا اس سے آپ کے امید کرتا ہوں کہ اس آدھے گھنٹے کا جو پورس میں آپ کو کرایا اس سے آپ کا ایک یا دو سوال شاید اس دفعہ آجائیں دعا کیجئے گا آجائیں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ محمد و آل محمد